لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم لیلت القدر یا شب قدر سے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کو دیکھیں گے سب سے پہلے تو جس حدیث کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو امام مالک نے موتہ امام مالک میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام بیحقی نے شعب الایمان میں اور امام المنظری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سقہ یعنی کہ قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں یا اس بارے میں جو اللہ نے چاہا وہ دکھایا تو آپ نے اپنی امت کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر عامال کر سکے گی جس قدر دوسری امتوں کے لوگوں نے توالت عمر کے باعث کیے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے تو ایک روایت تو اس زمن میں یہ آتی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے اسی لئے اس کو تلاش کرنے کی محنت کرنی چاہیے ایک اور حدیث اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام احمد نے المسند امام احمد میں امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اور امام المنظری نے الترغیب والترہیب میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں ان سے مروی ہے کہ انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں رمضیہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جو بندہ اس میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اب ایک بات سمجھ لیں آپ یہ اکیسویں کی رات کونسی ہوتی ہے اکیسویں کی رات سے مراد وہ رات ہوتی ہے کہ آپ نے سارا دن بیس کا روزہ رکھا بیسویں روزہ تھا آپ کا سارا دن رات کو اکیسویں اگلے دن آپ نے اکیسویں روزہ رکھنا ہے تو اگلے دن جو اکیسویں روزہ رکھنا ہے اس سے جو پہلی رات ہے وہ اکیسویں کی رات ہوگی تو اکیسویں کی رات وہ رات ہوتی ہے جس کے دن میں تو آپ نے بیس کا روزہ رکھا تھا مغرب کے بعد اب اکیسویں کی شب شروع ہوئی ہے اب اگلے دن آپ نے اکیسویں کا روزہ رکھنا ہے تو وہ جو ہے وہ اکیسویں کی شب ہے اسی طرح تئیسویں کی شب ہے یعنی دن بھر بائیس کا روزہ رکھا رات کو تئیسویں کی شب ہوگئی اسی طرح ستائیسویں پچائیس پچیسویں اور انتیسویں ہیں تو یہ بھی ایک روایت ہمارے سامنے موجود ہے